اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ آپ سب پر اپنا فضل و قلم بنائے رکھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے شگر کے مرز کے لئے بہت زبرتست ریمیڈی لے کر آئیں ہوں شگر کا مرز آج کل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس مرز میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں یہ ایسا مرز ہے جو مریض کو اندر ہی اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے اس سے کئی اور بیماریاں بھی جنم لیتے ہیں مریض کی دن با دن صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے شگر بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس کا علاج کرانا بہت ہی ضروری ہے آج کی ریمیڈی سے انشاءاللہ شگر مکمل کنٹرول اور صحت بھی بہترین ہو جائے گی چلیے اب ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس ریمیڈی میں جو ہمیں اشیاء درکار ہیں وہ یہ ہیں بھنے ہوئے کالے چنے کالے چنے آپ نے چھلکوں کی سمیت لینے ہیں بغیر چھلکوں والے چنے نہیں لینے بھنے ہوئے کالے چنے ایک پاؤں ہونے چاہیے ہیں دوسرے نمبر پر ہمیں جو چیز چاہیے وہ نیم کے پتے ہیں آپ نے سو پتے لے لینے ہیں سو پتے لے کر آپ نے ان کو پہلے دھو لینا ہے ان پتوں کو دھو کر خوشک کرنے کے بعد استعمال میں لانا ہے تیسری چیز ہمیں جو چاہیے وہ چھوٹی لیچی ہے آپ نے سو عدد چھوٹی لیچی کے دانے لے لینے ہیں چوتھی چیز ہمیں جو چاہیے وہ ہے کالی مرچ کالی مرچ کے بھی آپ نے سو دانے لے لینے ہیں بدام پانچوے نمبر پر بدام ہو گئے ہم نے سو عدد بدام لینے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے لے کر گرائنڈ کر لینا ہے ان سب چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے اس صفوف کو آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم ایک چائے والا چمچ بھر کر لے لینا ہے بڑا چمچ نہیں لینا چھوٹا چائے والا چمچ بھر کر لینا ہے اگر آپ دن کی جگہ نہار مو کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا صرف ایک مہینے کے مسلسل استعمال سے آپ کی شگر کنٹرول ہو جائے گی اگر آپ اس کو زندگی بھر اپنا ساتھ بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں شگر نہیں ہوگی میٹھے چیزوں سے پرہیز کریں اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اللہ سب کو خطرناک بیماریوں سے اپنے حفظ و احیمان میں رکھیں آمین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست حباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسی طرح اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ